آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور سمائے میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی مسلم متحدہ کانسل ایم ایم سی کی اور سے مسلم متحدہ کانسل ایم ایم سی کے زلہ دکش مولانا سید محمد تنویر پیرہ حاشمی کی اگواہی میں مسلم متحدہ کانسل کے پددکاری اور کئی ہندو مسلم لوگوں نے بجاپور شہر کے گاندی چوک پولیس اسٹیشن پہنچ کر یتی نرسنگانند کے خلاف یا فائر درج کر کے یتی نرسنگانند کو جل سے جل گرفتار کر کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کی گئی جس کی وستریت جانکاری اس موقع پر بات کرتے ہوئے مسلم متحدہ کانسل ایم ایم سی کے بجاپور زلہ دکش مولانا سید محمد تنویر پیرہ حاشمی نے دیتے ہوئے اپنے خیالات پیش کیے اور ساتھ ہی کانگریس نیتا اور پورو پرشد عبدالرزا خوارتی کانگریس نیتا محمد رفیق ٹپال پورو پرشد مین الدین بڑگی اور جمعیت علمائی ہند جلہ بجاپور کے دکش مولانا شاخر حسین کاسمی نے بھی آکروش ویب کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات پیش کیے محترم حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن قبل اتر پردیش کے رہنے والے سوامی نرسنگانند انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازبہ کلمات نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں نامو سے رسالت پر حملہ ہوا ہے عزت رسالت پر حملہ ہوا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالیٹی پر حملہ ہوا ہے جو ناقابل برداشت ہے ہم سب مسلم متحدہ کونسل ایم ایم سی کی جانب سے بجاپور کے تمام مسلمانوں کی جانب سے بلکہ آج میرے ساتھ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ہیں ان کی جانب سے اس گستاخی کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہمارا دیش گنگا جمنی تہذیب کا دیش ہے اس دیش میں رہنے بسنے والے دیڑ سو کروڑ ہندوستانی ہمیشہ سے پیار محبت اپنائیت اور بھائی چارہ سے رہے ہیں ہمارا دیش کئی مذاہب کے ماننے والوں کا دیش ہے اور ہمارا دیش ہمارا وطن ہمارا بھارت پوری دنیا میں سب سے الگ تھلگ اس لیے ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے بھارت میں سارے مذاہب کا احترام ہے سارے مذاہب کا رسپیکٹ ہے تمام دیان کا تمام دھرم کا رسپیکٹ ہے مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ادھر کچھ سالوں میں مسلسل بعض انٹی شوشل ایلیمنٹس کے جانب سے بعض فرقہ پرستوں کی جانب سے ایسی بے تکی قسم کے بیانات آ رہے ہیں جن کی وجہ سے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں دل توڑ جاتے ہیں خاص طور پر ایک مخصوص طبقہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے اپنے سیاسی فائدے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے عدبی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں ورفعنا لکا ذکرک کی سند عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جاننا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہمیں مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے عدبی کرنے سے حضور کی شان اور عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے مگر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے عدبی ناقابل برداشت ہے میں نے جیسے کہ ابھی آپ سے کہا کہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل معافی ہے سوامی نرسنگانند نے جو گستاخی اور بے عدبی کی ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر سوامی نرسنگانند کو گرفتار کریں جیسا کہ آج ہم نے کمپلینٹ یہاں پر دی ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ فائر بھی ریجسٹرڈ ہو جائے گی اور ہم مطالبہ کریں گے حکومت کرناٹکا سے بھی اور حکومت ہندوستان سے بھی کہ فوری طور پر سوامی نرسنگادند کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک قانون بننا چاہیے ایک ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جو نفرت پھیلانے والے ہیں اور سماج میں انتشار پھیلانے والے ہیں سماج میں منافرت پھیلانے والے ہیں ایسوں کے لئے قانون بننا چاہیے کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی مذہبی رینما کی شان میں گستاخی بیعد بھی کرے خواہ وہ ہندو ہو خواہ مسلمان ہو خواہ سکھ ہو خواہ عیسائی ہو کسی بھی مذہبی رینما کی شان میں گستاخی بے عدوی نہیں کرنا چاہیے ہم اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے دیش میں جلد سے جلد بنے اس لیے کہ ہمارا دیش بہت مہان دیش ہے بہت عظیم دیش ہے ہمارا دیش ایک سنبیدان کے ساتھ چلتا ہے ایک کانسٹیوشن کے ساتھ چلتا ہے جسے بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا ہے ہم ہمارے دیش کے سنبیدان پر ناز کرتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہتی مضبوط سنبیدان بنایا ہے اس سنبیدان کی روشنی میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سوامی نرسی گانند کو گرفتار کیا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوئی گستاخی بے عدوی نہ کرے اس کے لیے سخت اقدام کیا جائے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی ہم کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قانون کے دائرے سے باہر جا کر کے ہو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ جو بھی کاروائی ہم سے ہو سکتی ہے ہم کریں گے آج مسلم متعدہ کانسل کی جانب سے اور بجاپور کے تمام مسلمانوں کی جانب سے یہاں گاندی چوک پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ دی گئی ہے یہ فائر ہونے جا رہا ہے اور مجھے امید ہے یہ فائر ہو گیا ہے یہ فائر بھی ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پاکھنڈی اور اس گستاخِ رسول اور اس مذہبی منافرت کو پھیلانے والے سوامی نرسیگا نند کو جل سے جلد گرفتار کیا جائے گا اور اسے اس کے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ اور میں اپنے دیش کے قانون پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں میں اپنے دیش کے سمبیدان پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں میں ہی نہیں بلکہ ہر اندوستانی بھروسہ رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر کاروائی ہوگی سر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر ابرد ٹپے نہیں کی جاری ہے یہ ایسا بار بار ہوتا رہا ہے لیکن یہ کیا ایک سوچی سمجھی ساجش ہے دیکھئے اس کے پیچھے تو سب سے پہلے یہ کہ یہود و نصارہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اپنے پولٹیکل بینیفٹ کے لیے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں مگر ہمارا دیش جیسا کہ میں نے کہا کہ گنگا جمنی تہزیب کا دیش ہے اس طرح کی حرکتیں ہمارے دیش میں زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے اس لیے کہ ہم سب یہاں بڑے پیار محبت سے رہتے چلے آ رہے ہیں اس گنونی حرکت پر یا اس طرح کے گنونی حرکات جو اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اس پر روک لگانے کے لیے جب تک ہمارے دیش میں ایک مضبوط قانون نہیں بنے گا تب تک ہم اس طرح کے واقعات پر روک نہیں لگا سکتے یہ سلسلہ چل رہا ہے مگر بہت ہی افسوس کا مقام ہے اس سے ہمارے دیش کی چھبی بگڑ رہی ہے اس سے ہمارے دیش کا جو نام ہے وہ نام یہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا دیش بہت عظیم ہے میں چاہوں گا کہ اس طرح کے حرکات آنے والے دنوں میں یا اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی گستاخیاں نہ ہو یہ خبر اب تک مطبع کہ ہم تک پہنچائی گئی مگر یہ درست نہیں ہے ہم برابر ذمہ داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ خبر بلکل جھوٹ ہے بلکل غلط ہے پورے ہندوستان بھر سے غم و غصے کا ازار کیا جا رہا ہے افائرس کا سلسلہ جاری ہے مگر اب تک اس سلسلے میں کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایسے پاکنڈیوں کو گرفتار کیا جائے کاروائی اب تک نہیں ہوئی ہے ارس نہیں کیا گیا اب اس میں جو بھی مطبع کہ ان کی اپنے تحفظات ہوں یا جو بھی ان کی اپنے معاملات ہوں وہ بہتر جانے مگر ہم سمبیدان کے دائرے میں رہ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر انہیں گرفتار کیا جائے مسلسل ہم لوگ پورے دیش میں ایسے پاکنڈیوں کے گرفتاری کے لیے جیسے ترکیب بنی ہوئی ہے ہر جگہ کانون کے دائرے میں رہ کر کے مطالبہ کیا جائے اس سلسلام جاری رکھیں گے اور ضرورت پڑھنے پر ہمارے اپنے ملک کے اکابیر والمہ کی سرپرستی میں ہم بازابتہ طور پر اگر ضرورت پڑھے تو ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے اسی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں جو بھی کر رہے ہیں انہیں فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے دیکھئے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے رہنما کی شان میں گستاخی بیعد بھی کرے اگر وہ اپنے دھرم میں پکا ہے سچا ہے تو وہ کبھی بھی کسی دھرم دوسرے دھرم والوں کے مذہبی رہنماوں کی شان میں گستاخی بیعد بھی نہیں کرتا ہے یہ لوگ اپنے دھرم میں جس طرح کی گفتہ ہو کرتے ہیں یہ لوگ اپنے دھرم میں پکے نہیں ہیں انہیں مضبوط ہونا چاہیے اس لیے کہ کوئی دھرم نفرت نہیں سکھاتا ہے کوئی مذہب کسی مذہب کی مذہبی رہنما کی شان میں گستاخی بیعد بھی کرنے کی بات نہیں کرتا ہے یہ بس اپنی سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں سید محمد تنیویر حاشمی اوڑا ساویشتار اوڑی 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 اوڑا اوڑا ساوڑ اوڑا ساوڑی اوڑی اوڑا ساوڑی اوڑی اوڑا ساوڑا ساوڑ ز angesن fracture اوڑا ساوڑز اوڑی اوڑا ساوڑ اوڑا ساوڑ wrest consistent بھی اس طرح لیا موسیم دارم گرگوڑ موسیم نایکوی آگلو ماتےڑو آگلو بھالا سویم دین ماتےڑتر بیر یورو سویم دیگر آدر کلواندو ماندیگرو تام پسی بیلے نو بیلسکوی تام راجکی یا ایدو مالی که آواغ آواغ آلپ سانکی آتر ملے پیغمبر ملے مارتر محمد پیغمبر موسیم رگی اپریتما وقتیتو آواغ آر یا بیو دریند آواغ آر یا بگیا آشبدر ماتےڑو دیند آواغ آر وقتیتو دلی اینو کڑیم یاگو دل ایدو جنری گوڑ محمد پیغمبر دیش موسیم رگی جگتو نو نمبی کارنو بھالا نوڑ زندر بھالا نوڑکتار محمد پیغمبر آواغ آر یا بھالی ماتےڑی تریند آواغ آر یا بھالی ماندی آشبدر ماتےڑ آشبدر شبکتار ماتےڑ آشبدر ماتےڑ آشبدر ماتےڑ آشبدر شبکتار موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مولانا شاکر حسائن قاسمی صدر جمیت علمائن زیلہ بیجاپور نائب صدر جمیت علمائن زیلہ کرناٹا کا آپ سے مخاطب ہوں آج بیجاپور شہر کے گاندھی چوک پولیس ٹیشن میں مسلم متحدہ کاؤنسل کی طرف سے ایک ایف آئی آر لکھائی گئی ہے اور ایک یادداشت یعنی منوی دی گئی ہے پی ایس آئی صاحب کو نرسی مانن نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی گرفتاری کے سلسلے میں ہم جمیت علماء کے جتنے عراقین ہیں بیجاپور میں وہ چاہتے تھے کہ جمیت علماء کی طرف سے یہ کاروائی کی جائے مگر اس کے بعد ایم ایم سی کی طرف سے فیصلہ ہوا جس میں جمیت علماء ہند جماعت اسلامی جمیت اہل حدیث جم اہل سنت والجماعت شیعہ جماعت اور تبلیغی جماعت سب ہی جماعتوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے ایم ایم سی یعنی مسلم متحدہ کاؤنسل تو مشورہ یہ ہوا کہ اسی کی طرف سے ایف آئی آر بھی کروائی جائے اور منوی بھی دی جائے تو ہم سب اس میں شامل ہیں ساتھ ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نرسمانند ہو یا کوئی بھی کسی مذہب کے پیشوا مذہبی رہنما یا مذہبی مقدس جگہوں کی اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے بے عزتی کرتا ہے تو اس کے خلاف حکومت سخت قدم اٹھائے ایسا سخت قدم اٹھائے کہ پھر دوبارہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کا خیال بھی نہ آئے ہم حکومت سے اسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم خود بھی حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں اس طرح سے جو بھی مجرم ہو مجرم کو گرفتار کیا جائے اس کو سزا دی جائے ہم سب پورے مسلمان پوری کمیونیٹی اس سلسلے میں انشاءاللہ حکومت کے ساتھ رہیں گے آج ہے شہر بیجاپور کے اندر گاندی چوک پولیٹیشن میں ہمارے شہر بیجاپور کے مشہور و معروف ہستی حضرت محمد سید تنویر حاشمی پیران کے نیترطوں میں اور یمیم شی کے نیترطوں میں آج جو ہے ہمارے پورے بیجاپور کے مسلمان ملا کر یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاگی کرنے والے نرشیمانند کے خلاف یا فائر درج کرنے آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم سب جو لوگ ملا کر یا فائر درج بھی کریں یہ ایک بیجاپور شہر کے اندر آج یہ کام یہاں پر اتنا ہی نیو رکنے والا ہے پورے دیش میں نرشیمانند کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہے ہیں اور پورے دیش کی سرکار کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے جو پاکھنڈی ایسے جو سوامیوں کے بھیس کے اندر جو بیٹے ہوئے پاکھنڈی ہیں ان پاکھنڈیوں کو جو ہے پہلی پورسط میں پکڑ کر جھیل کے اندر دالنا چاہیے تو جو ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں بیجاپور کے اندر ٹیویا میں دیکھتے رہتے ہیں موبائل میڈیا میں سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں ایک معمولی یہ کونسا بھی بچہ جا کو کسے بھی بھنڈا مارکر کو بولے تو اس کے گھر کو بولڈیجر جا رہی بولڈیجر جا کو پورا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بولڈیجر چی گھر پڑھا ہے گھر پڑھا ہے بولڈ رہی تو آج جو ہے اتنی بڑے ساجش جو پورے دیش کو آگ لگانے والی ساجش کر رہی ہے یہ نرشیمانند اس کے مٹ کے اوپر کی بولڈیجر نہیں جاری اس کے گھر کو چپل پین کو جو انکوانٹر کرنے والے جات دیکھ کو انکوانٹر کرنے والے انہوں کی نہیں جاری جانا میری اپنی یہ پرسنل اوپینین ہے کہ یہ تین ارشیمانند کی گھر کو جا کو اس کے مٹ کو پورا پڑھا پورا بولڈیجر چی پڑھا کو اس کا انکوانٹر کرنا تب بھی ہمارا دل تھنڈا نہیں ہونے والا یہ تین ارشیمانند کا انکوانٹر ہویا تو بھی ہمارا دل تھنڈا نہیں ہونے والا اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے بولنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی اللہ ان کی شان بلند رکھے قیامت اور آخیرت میں بھی ان کی شان بلند ہے اور انہوں بلند ہیں آلہ ہیں تیرے سر کا پھٹی چر رہی ہیں تیرے سر کا کتا اور ڈکر کے موں میں اسی بھی اچھی باس آتی تیرے موں میں اسی بھی بری باس آتی تو ایسا ایک برا برا انسان ہے تو ایک شیطان ہے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر ہے کھلا شیطان ہے تو جو بی جے پی کی عورتوں کو چھے ہیں بی جے پی کے لیڈران کے اندر لیڈران کے ساتھ شیکس کا یہ بنا دے ریکٹری کے اثر ہے ان کے اوپر اپوات لگا تھا تو ایسا شیطان ہے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا اپنے خود کے گریبان کے اندر بھی تو جو ہے شیطان گری کرنے والا میں تجھے آج یہ تاکی یہ دے رہے ہیں ہمارے طرف سے یہ شیدی شیدی وارنگ ہے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر اور گستہ کی اگر کریں گا تو انشاءاللہ تو دیکھیں گا تیرا انجام کیا ہوئے گا مہینو دن بڑھگی جڑے رہے گا آپ کے اپنے چیرل بجاپور سمائے کے ساتھ